رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہے والا ہے بچوں ہم اپنے سبق آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما آج ہم نظم پڑھیں گے اس کا نام ہے ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار اس موٹر کی شان نرالی دو سیٹوں دو پہیوں والی تین انجن اور ہارن چار ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار ساتھ ہواک کے اڑتی جائے دائیں بائیں مورتی جائے بڑی ہی سیانی بڑی ہشیار ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار اس موٹر کا اللہ بیلی کوئی نہ ہو تو پھرے اکیلی گھومے گلی گلی بازار ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار کوئی کہے یہ بائیسکل ہے کوئی کہے یہ ٹرائیسکل ہے بائیسکل دو پہیوں والی اور ٹرائیسکل تین پہیوں والی کوئی کہے یہ موٹر کار ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار پیارے بچو یہ ایک نظم تھی ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار کی ہم اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ہماری تعلیم کا مقصد کیا ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے آپ کو صحت مند رکھنا ہے اور صحت مند رہنے کے لئے ہم اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھیں ذہنی صحت کا خیال رکھیں سماجی صحت کا روحانی صحت کا جسمانی صحت کے لئے روز ورزش کریں مناسب نیند لیں اور گھر کی بنی ہوئی صحت مند غذا کھائیں اور پور سکون رہنا سیکھیں غصہ دل اور دماغ دونوں کو بیمار کر دیتا ہے ذہنی صحت کے لئے اچھی کتب پڑھیں تاکہ آپ اچھے انسان بنیں اچھی مہارتیں آپ سیکھ سکیں سماجی صحت کے لئے ضروری ہے کہ اپنے قریبی رشتوں کا خیال رکھیں مسکرائیں محبت کریں ماں باپ کا خیال رکھیں بہن بھائیوں کے کام آئیں ہمسائیوں کی خبر گری کریں اور روحانی صحت کے لئے یہ ہے کہ اللہ سے دوستی کرنا دعا مانگنا لوگوں میں خوشیاں بارنا تو پیارے بچوں دوستی تو اس سے ہوتی ہے جس کو جانے مجید اللہ کا تعروف ہے اللہ کو جانے اللہ سے محبت کریں اللہ تعالی جو ہے وہ ہمارا رب ہے اس کائنات کا رب ہے اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے وہ ہمیں رزق دیتا ہے وہ ہی صحت دیتا ہے وہ ہی زندگی دیتا ہے اور قیامت والے دن ہم نے اس کے آگے کھڑے ہونا ہے تو پیارے بچوں آج سے قرآن مجید کو کم از کم روزانہ کی تین آیات ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں بچوں علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں ان کا کہنا ہے شور ہے ہوگئے دنیا سے مسلم نابود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود بھیوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سب ہی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو تو پیارے بچوں ہمیں صرف ایک مسلمان بننا ہے ہمیں تفرقہ نہیں کرنا تو ہم مسلمان تب ہی رہ سکتے ہیں جب ہمیں پتا ہو مسلمان کہتے کس کو ہیں تو یہ اللہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے تو آئیں آج سے ایک اچھے مسلمان بننے کا عہد کریں ایک اچھے پاکستان بنیں پاکستانی شہری بنیں اور ایک اچھے انسان بنیں آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں